ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا حمزہ شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے عدالت نے پندرہ جولائی کو کیس کے ٹرائل کے لیے تمام ملزمان کو طلب کیا عدالت نے سلمان شہباز اور طاہب نقوی کا اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا جی ہاں ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا حمزہ شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے گا جی بالکل ایف آئی اے کی سپیشل سینٹرل کورٹ نے آج کی سماس سے متعلق حکم جاری کر دیا ہے اور پندرہ جولائی کو وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں دوبارہ پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں عدالت نے اشتہاری ملزم سلمان شہباز اور ساہر نکوی کا اشتہار جاری کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام ملزمان ٹرائل کے لیے پندرہ جولائی کو پیش ہوں اور اسی روز تمام ملزمان پر فرد جرم بھی آئیت کی جا سکتی ہے آج عدالت نے سولہ عرب رفے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز میں دیگر ملزمان کی عبوری زمانتوں کی توسید کر دی تھی جس کے بعد عدالت نے فرد جرم آئیت کرنے سے متعلق پندرہ جولائی کو وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم حمزہ شہباز کو دوبارہ پیش ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں جبکہ دیگر دو ملزموں کی احبار اشتہار بھی جاری کرنے کے احکامات جاری کرتی ہیں پندرہ جولائی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے بہت شکریہ محمد اشید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آجشہ غاص پاشا کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایک ہی کوشش کی گئی ہے آم آدمی پر کم اثر پڑے ہم نہیں چاہتے کرس لیں اور عوام پر مزید بوچ بڑھے جبکہ زیادہ تر ٹیکس امیروں اور صاحب سرفت افراد پر لگایا گیا ہے وہ پوست بجر پریس کانفرس میں گفتگو کر رہی تھی ہماری فیلوسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل ادامات کا کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ اس بجٹ میں ایسے بیجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پروائیڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو اس میں چاہے آپ بی آئی ایس پی کی الوکیشن دیکھیں چاہے آپ پیٹرولیوم کی اس میں جو ہم دو ہزار روپے مہین ایکسٹرہ دے رہے ہیں وہ دیکھیں چاہے آپ آتا بھی چینی پر جو پرائیسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس ان ڈائریک ٹیکس نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ اس کا بوجھ ایکام آدمی پہ پڑتا ہے وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ہے فٹے وہ عمرہ پہ ہے جو صاحب سروت لوگ ہیں ان پہ ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ ہمیشہ ان کا مو چڑھائیں گے حکمران کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں بجٹ خسارہ چار اشاریہ دو ہزار ارب ہمارا گروت ریٹ چھے فیصد تھا یہ پانچ فیصد کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی داہنما نے وزیر خزانہ کو ایکنومک سروے پڑھنے کا مشورہ دیا کہتے ہیں شراب تیس فیصد تک جائے کتنا بجٹ کا خسارہ 4.2 ٹریلین روپیز جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنا ہی ہوگا which is 6.3% of GDP تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبر جوٹ نہیں بولتے اگر آپ جتنا مرضی سپن ڈاکٹری کریں یہ نمبر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کا مو چڑھائیں گے انہوں نے جو گروت کے نمبر دیا ہے اس کو دیا ہے پانچ پرسنٹ ہمارا چھ پرسنٹ ہوا ہے لئے کہنا کہ ہم نے بہت کمزور اکانومی ملی اور بہت چیلنجز ہے وغیرہ تو میرے خیال میں یہ میں ان کو کہوں گا یار کس کو بہتوکو بنا رہے ہو بائی اپنا ہی کتاب جو آپ نے ایک دن پہلے ہمیں پیش کی تھی وہی پڑھ لو جیسے ساٹھ روپیے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزر کی پرائیس پر وہ جو سنسیٹیف پرائیس انڈیکس وہ چوبیس پر چلی گئی ہے اور ابھی اس میں آپ اور چیزیں وہ جو دو تیل چیزیں میں کہہ رہا ہوں ایک تو انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائیس جو خود انہیں نے کل اندیا دے چکے ہیں وہ بڑھائے گے اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ پچیس سے تیس پرسنٹ چلی جائے گی خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے کہا ہے کہ وفاق نے قبائلی اصلاح کا بجٹ کم کیا یہ پہلا مالی سال ہوگا جب زم اصلاح کا بجٹ کم کیا گیا وفاقی بجٹ تضادات کا شکار ہے مزید زاکراللہ کی اس رپورٹ میں خیبر پختونخواہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں زم شلائے کے فنڈ میں کمی پر شدید تنقید کی صبح وزیر خزانہ تیمور سلم جھگڑا کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ گزشتہ سال زم اصلاح کو ایک سو اکتیس ارب روپے دیے گئے اگلے مالی سال کے لیے یہ بجٹ صرف ایک سو دس ارب روپے مختص کیا گیا ٹوٹل ایک سو اکتیس ارب کی الوکیشن تھی عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت سے ہم اس سے زیادہ مانگ رہے تھے اس میں ایک فائنانسنگ گیپ تھا لیکن یہ ایک سو اکتیس ارب پری مرجر کے بجٹ سے تقریبا ساڑھے تین گناہ زیادہ تھا اس سال انہوں نے ایک سو اکتیس ارب سے کم کر کے ایک سو دس ارب کر دیا صبح وزیر کے مطابق بیگر ہونے والے قبائل کے لیے سترہ ارب روپے ختم بھی کر دیے گئے زمشدہ ازلا کے ملازمین کی تنخواہوں کا بجٹ ساٹھ ارب روپے ہیں اگلے مالی سال کے لیے بھی ساٹھ ارب روپے دیے جا رہے ہیں تاہم تنخواہوں میں پندر فیصد اضافے کے بعد ساٹھ ارب روپے ناکافی ہے جو جاری اخراجات کا بجٹ تھا وہ ساٹھ ارب ہی رکھا ہے پچھلے سال بھی ساٹھ ارب تھا ڈیویلپمنٹ بجٹ پچاس ارب رکھا ہے چوان ارب ٹی ڈی پیز کا ٹیمپری ڈسپلیس پرسنز کا سترہ ارب کے بجائے سفر رکھ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مفتہ اسماعیل سے ملاقات کی کوشش کی لیکن اس نے وقت نہیں دیا زمشدہ اضلا کے کرنٹ بجٹ میں چورتر ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن وعدے کے بوجود چورتر کی بجائے ساٹھ ارب روپے مختص کیے گئے پنجاب کابینہ میں توسیق کا فیصلہ ہو گیا بلال یاسین سمید بیس وزرہ کلف حلف اٹھائیں گے مسلم لیق نون کے مشتبہ شجاور رحمان کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا پنجاب کابینہ کے دوسرے مرحلے میں رانہ مشہود میاں مشتبہ شجاور رحمان خواجہ امران نصیر حلف اٹھائیں گے اسما بخاری ملک ندیم کامران تاہر خلیل سندھو چودھر اقبال کجر بھی حلف لیں گے لاہور سمیمبر پنجاب اسم بلال یاسین بھی حلف اٹھائیں گے پیپلز پارٹی پنجاب میں وزیر خزانہ کے مطالبے سے دست بردار ہو گئی مسلم لیق نون کے مشتبہ شجاور رحمان وزیر خزانہ ہوں گے وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے مولانا فضل رحمان نے چودھری شجاعت حسین ان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی بھول کی موجودہ سیاسی صورتحال اور نئے بجٹ پر تباتلہ خیال کیا گیا چودھری شجاعت اور مولانا فضل رحمان نے اتفاق کیا کہ قومی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو برے کار لائے گی قومی حکومت مل کر قوم کو معاشی بہران سے نکالیں گے سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بہران میں دھکیلا جے یو آئی کے مرکزی سیکیٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری بھی ملاقات میں موجود تھے آگاہ کریں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاب البھٹو کی سربراہی میں عالی سطح کا اجلاس افغان طالبان اور کل ادم ٹی ٹی پی سے متعلق پیش رفت پر تباتلہ خیال تمام فیصلے پارلیمان کو اعتماد پر لے کر ہونے چاہیے اجلاس میں اتفاق کیا گیا جبکہ پیپلز پارٹی کا اتفاق کے رائے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جانے کا فیصلہ بلاب البھٹو نے قرنطینہ میں ہونے کی وجہ سے کور کمیٹی اجڈی ایس میں بزریا ویڈیو لنک شرکت کی مزید جان لیں گے یاسد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسد اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاب البھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آلہ ستہی ہائبریڈ اجلاس جو ہے وہ زرداری آنس آباد میں منعکد ہوا اس اجلاس میں جہشت گردی بالخصوص کابل میں تحریک تالبان افغانستان اور قدم تحریک تالبان پاکستان سے متعلق حال یا پیشرفت سے متعلق جو ہے وہ تو بادرہ خیال کیا گیا ہے تمام فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان میں اور پارلیمان کو اتماز میں لے کر ہونے چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی آلہ ستہ کے اجلاس میں یہ اتفاق کیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے آلہ ستہ کے اجلاس میں اتفاق کے رائے کے لیے تمام سیاستی جماعتوں کے پاس جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کرنٹینہ میں ہونے کی وجہ سے کور کمیٹی میں بازریہ ویڈیو لنک شرکت کی ہے اسلامباد پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سن مرادل شاہ نے بھی کور کمیٹی میں وزریہ ویڈیو لنک شرکت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یوسف ردہ گلانی راجہ پروید شرف شیری رحمان فرط اللہ اور دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر کے عادت ہے وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی اجلاس میں نگر بخاری شادیہ مری اور نصار کھوڑو سمیت دیگر جو ارکان ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کو بھی جو بہترین ملک ان کے دورے ہیں اس کے حوالے سے اعتماد میں لیئے ہیں بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز الہی سے سابق حضیر علیہ پنجاب سردار اسپان بستار اور سابق حضیرہ کے وفت نے ملاقات کی ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا وفت نے چوہدری پرویز الہی کو حکومت مخالف کارروائیوں سے آگاہ کیا چوہدری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشتگردی کے پرچے درج کروانے اور حراسہ کرنے کی مصمت کی ان کا کہنا تھا کہ بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی سٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے جالے حکمران موسس ارکان اسمبلی کے خلاف دہشتگردی کے پرچے درج کروا کر پارلیمانی روایات کو پامال کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں پی ٹی آئی کے رہنماء میاں محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشد اور سبتین خان سمیت نو رہنماؤں کی ابوری زمانتیں منظور کر لی گئیں لاہور کی سیشن کورٹ میں پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کے مقدمے کی سمات ہوئی عدالت پرلیس کو پی ٹی آئی کے رہنماء میاں محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشد اور سبتین خان سمیت نو رہنماؤں کو اٹھارہ جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا گزشتہ روز کینٹ کے چہری لاہور نے پی ٹی آئی کے انیس ارکین کے وارنٹس گرفتاری چاری کیے ملزمان نے گرفتاری کے خوف سے عبوری ترخواست جمع کروا دی تھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے فیصل آباد جھنگ چنیوٹ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا چنیوٹ میں تیز ہوا کی باعث متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے وستی اور جنوبی پنجاب میں بھی آندھی اور ہلکی بارش کا انکان ہے اسلام آباد خیبر پختونخواہ کشمیر کھلگت بلتستان میں رات کے اوقات میں بارش کا انکان ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے فیصل آباد جھنگ چنیوٹ میں بارش چنیوٹ میں تیز ہوا کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے وستی اور جنوبی پنجاب میں بھی آندھی اور ہلکی بارش کا امکان ہے